بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چار جون بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہمیشوز کے حوالے سے سپریم پوڈ آف پاکستان کے آرٹیکل تریسٹ اے کی جو ججمنٹ ہے اس کے خلاف حکومت کی جانب سے اب ایک ریویو فائل کرنے جا رہی ہے حکومت جو ریویو آہ کا ہمارا قانون ہے جو ابھی نیا قانون منظور کیا گیا ہے بھلے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے لیکن اس کی آہ اس کا سہارہ لینا چاہتی ہے حالانکہ آرٹیکل تریسٹ اے کے خلاف جو صد دارتی ریفرنس تھا اس میں آہ عدالت کی جانب سے جو فیصلہ آیا تھا اس پر پہلے ہی آہ ریویو فائل کیا جا چکا ہے سپریم کورن بار اسویسیشن کی جانب سے لیکن ان کو اب اعتماد نہیں ہے موجودہ سپریم کورن بار اسویسیشن پہ اور اس وجہ سے وہ ریویو فائل کرنے جا رہے ہیں دوسری جانب آہ حکومتی مخبر نے یہ خبر دی ہے کہ قومی اسمبلی کی مدت میں ایک سال اضافہ تو دور کی بات بلکہ آہ اسمبلیاں جلد تحلیل ہو جائیں گی اور کچھ یہ کہ رہے ہیں کہ پندرہ جون سے جھاڑو پھرنا شروع ہو جائے گا اور نواز شریف پر دوبارہ کراس لگ گیا ہے اس کی کیا آہ وجہ ہے اور اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک کیس کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا جو بہت اہم آہ معاملہ تھا اس پر آتا تارر نے پریس کانفرنس بھی کی اور وہ کیس تھا جسٹس محسن افطرکیانی صاحب آہ جو اسلام علاہ آئی کورپ کے سینیت جج ہیں آہ ان کی جانب سے ایک فیصلہ دیا گیا ہے اور وہ شہزاد اکبر کے بھائی مراد اکبر کے درخواست کے حوالے سے مراد اکبر کو گھر سے اٹھایا گیا تھا اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس میں نظر آتا ہے کہ پالیس اور رینجرز کی یونی فارم میں بیس سے پچیس لوگ تھے جنہوں نے ان کو وہاں سے اٹھایا بعد میں جب معاملہ اسلام علاہ آئی کورٹ میں آیا تو اسلام علاہ آئی کورٹ میں وفا کی حکومت کی جانب سے بتایا گیا کہ کوئی بھی انوال نہیں تھا وفا کی ایجن پالیس کی اور رینجرز کی یونی فارم استعمال ہوئی ہے تو کیا آپ نے اس پر کو مقدمہ درش کیا ہے یا آپ نے کوشش کی ہے اور عدالت نے یہاں تک کہا تھا کہ جو آپ نے آہ پرونو روپے لگا کے سیف سیٹی پروجیکٹ کے نام پر کیمرے لگائے ہوئے ہیں لوگوں کی ذاتی ویڈیو تو آپ لیک کر دیتے ہیں لیکن کیا ان میں سے آپ نے یہ پتہ لگایا ہے کہ کون تھا اور کون ہے جو آہ کون سے وہ مجرم ہیں جو اس طرح کی آہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ اداروں کی آہ جو یونی فارم ہے اس کو استعمال کر کرتے ہیں اور سیکیورٹی اداروں کی وردیاں استعمال ہونے کا جو خدشہ ہے وہ کون ہے اس کے خلاف آپ نے مقدمہ کیونی درش کیا تو اس پر پھر ڈی جی رینجز اور آئی جی اسلامباد کو طلب کیا گیا تھا اب اسلامباد ہائی کورڈ نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کی وردیاں استعمال ہونے کے خدشے کا اظہار کرتے ہو اسلامباد ہائی کورڈ نے وردیاں استعمال کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درش کرنے کا حکم دے دیا ہائی کورڈ نے کہا کہ بعد نظر میں اسلام آباد میں ایک منظم گینگ متحرک ہے جو سیکیورٹی داروں کی وردیاں پہن کر کرمیل کروائیوں میں ملووث ہے محسن اختر کیانی صاحب نے شہزاد اکبر کے بھائی کی درخواست پر فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ جال سازوں کے خلاف الگ سے مقدمہ پولیس اپنی وردی کے غیر قانون استعمال پر مقدمہ درج کرے اور رینجرز اپنی جو وردی ہے اس کے استعمال پر غیر قانون استعمال پر مقدمہ درج کر کہ اس کے کافی عدالت میں جمع کروائیں حکم نام میں کہا گیا کہ عدالت کو بتایا گیا کہ مراد اکبر کے لاپتہ ہونے کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے وزارت دفاع وزارت داخلہ اور ڈی آئی جی آپریشن نے بتایا کہ رینجرز سیٹی ڈی اور پولیس نے مراد اکبل کو نہیں اٹھایا قانون آفذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ایسی کاروائیوں سے نمٹیں اسلام آئی کو نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ذمہ داری ہے ریاستی ذمہ داری ہے سیکٹی داخلہ ڈی جی رینجرز اور آئی جی اسلام آباد ذاتی حصیت میں سوموار کو پیش ہوں کل ان کو طلب کیا ہوا ہے اس میں کل اتا تارڑ نے ہفتے کے دن اتا تارڑ نے ایک پریس کانفرنس کی جب یاسمین ڈاکٹر یاسمین راشد کبری کیا گیا جناہ اسملا کیس میں تو اس پر انہوں نے کہا اور ان کے جانب سے یہ کلیم کیا گیا کہ شہزاد اکبر ان سارے کرپشن کی بات ہو رہی تھی اور کہتے ہیں کہ وہ تمام معاملات میں انوالو تھے اور اب شہزاد اکبر کو میں کہتا ہوں کہ آپ کا بھائی زیر حراست ہے آئے اور اس کی دیکھ بال کریں وفاقی جو معاملہ خصوصی ہے وزیراعظم کا وہ کہہ رہا ہے کہ شہزاد اکبر کا بھائی زیر حراست ہے وفاقی حکومت عدالت میں کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں ان کو گرفتار کیا نہ رینجرز نے گرفتار کیا نہ پالیس نے گرفتار کیا بلکہ ہماری یونی فارم کو کسی نے غلط استعمال کیا اور معاملہ خصوصی کہہ رہا ہے کہ وہ زیر حراست ہے اور آئیں اس کی دیکھ بال کریں اب اتنا بڑا جو تازاد سامنے آگیا ہے اور جھوٹا ثابت کر دیا ہے اپنی حکومت کو عدالت کے اندر عطا تارر نے اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام آئی کورٹ میں معاملہ کل کس طرف جاتا ہے یہ تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا حکومت کا آرٹیکل تریسٹھ اے سے متعلق نظر سانی کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاق حکومت آئین کی آرٹیکل تریسٹھ اے کی تشریح کے حوالے سے جس میں لوٹوں کے ووٹ کو ووٹوں کی جو گنتی تھی اس کو شامل نہ کرنے کا حکم دیا تھا سپیم گوڑا پاکستان نے ایک بات بڑی کلیر ہے کہ آرٹیکل تیرہ تریسٹھ اے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تین چار مواقع ایسے ہیں کہ اگر وہ پارٹی پالیسی سے یا پارلیمانی پارٹی کی جو پالیسی ہے اس سے ہٹ کے ووٹ دیتا ہے تو اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا تو اس یہ قانون سازی یا آئین کے اندر ترمیم کرنے والی بھی نون لی گئے انیس سو اٹھانوے میں ہو یا وہ دوہزار دس میں اٹھارویں ترمیم ہو لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے نہیں راستہ کھلا رکھا اور اسی وجہ سے انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی اگر پہلے عمران خان کی حکومت سے وہ پچیس لوٹے ایم این ایز لوٹے نہ بنتے اور وہ سندھہ اس میں نہ بیٹھتے تو ان کا اعتماد کے ووٹ کا معاملہ آگے چلی نہیں پانا تھا تو چونکہ پھر یہی وجہ ہے کہ حمزہ شہباز کو جو گھر بھیجا گیا تو وہ آرٹیکل ترے سٹے کا وہ فیصلہ تھا اب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اگر آپ نے آرٹیکل ترے سٹے میں ووٹ بھی شمار کرنا ہے تو پھر اس کا فیدہ کیا ہوا آپ نے اگر ان کو روکنا نہیں ہے تو پھر تو ہر دوسری جماعت اس کو خریدے گی خرید و فروخت کر کے اسی خرید و فروخت کو روکنے کے لیے کہ چھانگا مانگا نہ لگے تب ہی تو یہ امینڈمنٹ آئی تھی اور مساء کے جمہوریت ہوا تھا آپ کا تو اگر وہی آپ نے سلسلہ جاری رکھنا ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا سپریم کورٹ نے جیجمنٹ دی آرے فلوی کی جانب سے عمران خان کی حکومت نے ریفرنس بیجا سپریم کورٹ نے اس میں جیجمنٹ دی اور کہا کہ جو آرٹیکل تریسٹے ہے اس میں اگر کوئی منحرف ووٹ دیتا ہے تو وہ ووٹ اس کی شمار نہیں ہوگا جس کی وجہ سے لوٹوں کا کنسیپٹ ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہا سپریم کورٹ نے اب اس پر نظر سانی دیر کرنے جا رہی ہے حکومت اور پہلے اس پر سپریم کورٹ بار اسویسیشن جو سابق سپریم کورٹ بار اسویسیشن تھی احسن بون صاحب کی سربرائی میں وہ اس نویت کی درخواست دائر کر چکی ہے تاہم حکومت کو سپریم کورٹ بار اسویسیشن کے موجودہ صدر عابد زبیری صاحب کے ازائم پر شک ہے جن کا جھکاؤ وہ کہتے ہیں کہ جن کا سیاسی جھکاؤ موجودہ حکمران اتحاد کے خلاف ہے اور حکومت کا خیال ہے کہ اس بات کے امکان موجود ہے کہ سپریم کورٹ بار اسویسیشن نظر سانی کی درخواست کو واپس لے لے گی آہ زرائے نے بتایا کہ ایسی صورت میں حکومت سپریم کورٹ کو فیصلے پر نظر سانی کے لیے رازی کرنے کے لیے اپنے نکتہ نظر کو آگے بڑھانے کا موقع کھو دے گی سپریم کورٹ بار اسویسیشن نے نظر سانی کی درخواست پیش جون دوہزار بائیس کو اسی آہ سینئر وکیل جو موجودہ اٹورنی جنرل ہیں وکیل منصور عثمان آوان صاحب کے ذریعے دائر کی تھی اب منصور عثمان آٹورنی جنرل آف پاکستان ہے اور اس لیے جب بھی کیس چلائے جائے گا تو وہ سپریم کورٹ بار اسویسیشن کی جانب سے اس معاملے پر بیس نہیں کر پائیں گے تا مگر حکم دیا جائے وہ عدالت کی معاملت تو کر سکتے لیکن وہ اس میں بطور وکیل آرگومنٹس نہیں کر سکیں گے اور اس وجہ سے عابد زبیری صاحب اس کیس کو واپس لے لیں گے یا اس کیس کو ختم کروا دیں گے یہی خطرہ ہے اور اس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے جانب سے یہ کہا گیا وفا کی حکومت اور عابد زبیری کے درمیان مبینہ طور پر جو معاملات ہیں وہ آڈیو لیگ پر خراب ہوئے تھے اور اب اس خطرے کے پیش نظر وفا کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آرٹیکل تریسٹے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی جائے دوسری جانب آہ سپریم کورٹ پاکستان نے سپریم کورٹ پرسیجر ایکٹ اس کو سماد کے لیے مقرر کر دی آٹھ رکنی بینچ ہے آہ سماد کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے آٹھ جون کو عمرتہ بندیال صاحب کی سربرائی میں آہ اس کو سماد کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ اس میں جو اس قانون کے خلاف اور حق میں فیصلہ آرگومنٹس دینا چاہتا ہے وہ اپنے دلائل مکمل کرے تاکہ پھر عدالت اس پر فیصلہ دے چونکہ وفا کی حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں ایک موقع دیا جائے وفا کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس میں مزید ترمیم خود ہی ترمیم کر لیتے ہیں اور ہم خود ان چیزوں کو بہتر کر لیتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورا پاکستان میں آٹھ جون کی سماد جمعرات کو مقرر ہے تو کیا تب تک وفا کی حکومت کی جانب سے یا پارلیمنٹ کی جانب سے اس قانون کو بہتر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا جو وعدہ کیا گیا تھا سپریم کورا پاکستان میں اب معاملہ آ جاتا ہے موجودہ اسمبلیوں کا شیخ رشید کی جانب سے آج کل وہ خود بڑی مشکل میں ہیں لیکن ان کو پتہ ہے وہ چھوڑتے رہتے ہیں اور ایک ان کو سیاسی تجربہ بھی ہے بڑا لمبا عرصہ پھر وہ اداروں کے بھی بہت قریب رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا تجربہ ہے اور ان کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو بھی کروس کر دیا گیا ہے اور یہ خبریں شہر اقتدار میں ویسے بھی گردش کر رہی ہیں کہ نون لیگ کو بھی اب دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی عمران خان کی پارٹی کو توڑ کر نون لیگ کو مضبوط نہیں کیا جا رہا نون لیگ کو کسی بھی صورت میں آگے لانے کا کوئی پلان نہیں ہے تو یہ لمحہ فکریا نون لیگ کے لیے بھی ہے اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں وہ کارکردگی سے ناراض ہیں شہباز شریف اسحاق دار کی اور وہ مریم نواز سے بھی ناراض ہیں اب ان ساری چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے حسن عیوب جس کو اگر آپ نون لی کا ترجمان کہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا اور اگر آپ ان کو پی ڈی ایم حکومت کا ترجمان کہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ ان کی ترجمانی اور مریم نواز کی ترجمانی کرتے آئے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹوئیٹ کرنے سے چوبیس گھنٹے پہلے وہ کہتے ہیں کہ انتخابات آپ بھول جائیں کوئی انتخابات نہیں ہوں گے چوبیس گھنٹے بعد ایسی کونسی تبدیلی آئے کہ حسن عیوب کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کی مدت میں ایک سال کا اضافت و دور کی بات قومی اسمبلی اپنی آئینی مدت بھی پوری نہیں کر پائے گی اور جلد تحلیل ہو جائے گی یہ کہا گیا ہے حسن عیوب کی جانب سے کہ قومی اسمبلی میں ایک سال کی توسید و دور کی بات ہے یہ اپنا اپنی میاد بھی پوری نہیں کر پائے گی اور پہلے تحلیل کر دی جائے گی اور شہر اقتدار میں جو خبریں کر رہی ہیں وہ پندرہ جون کی ہیں کہ پندرہ جون تک یہ فیصلہ ہو جائے گا اور سپریم کورا پاکستان بھی اس معاملے پر اس وجہ سے خاموش ہے سپریم کورا پاکستان تک بھی میسج پہنچا دیا گیا ہے کہ نو جون کے بعد جو بجٹ ہے جیسے ہی وہ آ جاتا ہے تو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اور انتخابات کی تاریخ کٹھے انتخابات کی تاریخ مقرر کی جائے گی اور یہ اکتوبر سے پہلے انتخابات ہوں گے چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے تھی وہ توڑ چکے ہیں اپنے تھی ان کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کمزور ہو چکی ہے عوام پاکستان تحریک انصاف کو ووڈ نہیں دیں گے ان کا یہ ان کو ایک آہ آہ لگتا ہے امکان ان کو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے تھی ختم ہو چکی ہے تو اب یہ ساری چیزیں آہ نظر یہی آ رہا ہے کہ آہ جو خان ہے اس کے لیے غیب امداد آنا شروع ہو گئی ہے اور جو پندرہ جون ہے اور وفا کی حکومت کی جو چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ نہ آئی ایم ایف ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی نون لیگ کسی بھی صورت میں کوئی بڑی کامیابی حاصل کر پائی ہے سیاسی طور پر نہ نوازشری واپس آئے ہیں نہ ہی کوئی امید ہے نوازشریت کی واپسی کی دیکھتے ہیں ساری صورتحال میں اگلے دن بہت اہم ہے یہ ہفتہ سپریم کورڈ میں بہت اہم ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیابی ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات